اسلام علیکم ایڈس میر رہیل ایڈیو صاحب ویڈیان ایڈر ویڈیو میں نے یکم محارم کو ایک شارٹ اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج کے بعد غلاغ کے ساتھ تھوڑی ہسٹری کور کروں گا اسلامی ہسٹری کور کروں گا جو مجھے پسند ہے اور جب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں چیزوں کا مجھے علم ہے وہ آپ کو بتانا ہوں چاہتا ہوں اور ان سب کو میں نے ویریفائیڈ کیا ہے ہر چیز کے جو سورسز ہیں وہ آپ کو بل جائیں گے ٹھیک ہے چلے اب اپنے مین ویڈیو کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آج ہم جو کور کریں گے وہ بفار حضرت آدم علیہ السلام ان سے پہلے کیا تھا اس دنیا میں دنیا کے بعد باہر میں کریں گے نیکسٹ پارٹ میں اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے پہلے کیا تھا ہم سے اور تھوڑا سائنس کا بھی اندر آپ کو بتاتا رہوں گا کہ سائنس کے حوالے سے کیا ہے ایسا یہ کم فارم ہوتا ہے اگر ہر چیز کو میں نے ایک ترٹیب دی ہوئی ہے اور فاتن تھوڑا سائنس کا بھی آپ کو حوالہ دوں گا تاکہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو صرف سائنس کو بھی یقین ہوتا ہے اور وہ دین کے ساتھ سرسا کام ہوتے ہیں اس میں آپ کو دین کے ساتھ سائنس تو بھی آپ کو سمجھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو اچھے سمجھ جائے اس سیریز میں کوئی غلطی بارا ہوتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اس ٹائم کے ساتھ کہ وہاں غلطی ہوئی یا کہ جو کچھ ہو سکا ہم کروں گا ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہمیں اب تاک کچھ چیزیں جو کچھ ہیتا ہوتی ہے آپ سے لائک کریں جیسے آپ نے قرآن جیز بھی پڑھا ہوگا تو اس میں کچھ ایسے ورڈ ہیں جن کا ہمیں نہیں بتا جس طرح اس طرح اس دنیا میں کافی جائے چیزیں ایسی ہیں اس سے پہلے کائنات کندر دین کا ہمیں نہیں ٹھیک صحیح لگ ان کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بتا ہے اس کے لئے کوئی بھی وہاں تفصوص نہیں سکتا ہم اس دنیا سے پہلے بھی تھے سب سے پہلے عالم ارواح عالم ارواح میں تھے جہاں ہماری روحوں کو تحلیق کیا گیا تھا حضر آدم علی اسلام سے لے کر آخری انسان تک پیتریاں میں آئیزہ قیامت سے پہلے راک ان سب کی روحوں کو وہاں تحلیق کیا گیا تھا وہاں صرف ہماری روحوں کو تحلیق کیا گیا تھا نہ کہ جسم کو وہاں ہم سب سے عہد لیا گیا تھا ہم سب کی روحوں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ سب کو گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رام بہن صرف وہ ہی ہیں جس کائنات کو بنانے والے اور ہم سب نے کہا تھا ہاں ہم گواہ ہیں اس کے بعد ہمارے سائنس آدم ایک دنیا بنی ہے جس سے ہماری دنیا بنی ہے جس سے ہماری دنیا بنی ہے جب بھی میں ہوا ہے اس سے پہنچ پارٹیکل جسے جنہیں کو ڈانٹ کرتے ہیں وہ پہل ہی تھے کائنات میں ان سے پھر گلیکسی سوارا بنی ہے ستارے پیڑے بنے ہیں وہاں سے پیڑا کے اٹھ سوارا بنی ہوئے تھے یا اور ساتھ بھی جس سے سولے سے سا ہمارا سیمپل سے ایسے اور بنی ہے اور کچھ سائنس آدم کو کہنا ہے کہ اتنی گرمی جو اور دینی چیزوں سے جنہات پیدا ہو گئے اس کے بعد جب پارٹیکل سوارا تھے وہ سارے ایک ساتھ آکے جمع ہو گیا تو ان سب کا ٹمپریچر خود زیادہ ہائی چلی لیکن ٹائم ساتھ 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 تو وہ سلوڑ ہوتے رہے ہیں کیونکہ جب وہ بہت زیادہ گرم تھے ان میں سے گیسز وارا نکل رہی تھی جو گیسز نکل رہی تھی ان سب نے ایک لیر سے بنا لی تھی کلاؤڈ سا بن گیا تھا کلاؤڈ سا بن گیا اور ان کلاؤڈ سے ہوئی ہے بارش اور وہ بارش بڑھستی رہی ہے سالوں سال بڑھستی رہی ہے اس سے ہماری سمندر وارا دریا اور ہماری زمین پر ہریالی وارا آئی آن مجید میں ہم نے بنایا زمین اور آسمان چھے دن میں اور ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا پانی سے یہ وہی پانی ہے جو جو کمبائن ہوئی ہے کلاؤڈ سے بارش اسی سے آگے جاندار شروع ہوئی ہے دو دن میں زمین بنی تھی دو دن میں ساری ہریالی وارا کار نے اس کے پاک آسمان بنایا گیا تھا پہلے آسمان بنایا تھا وہ ایک دھوہا سا تھا جب زمین وارا بن گئی تھی تو اس میں لیول نہیں تھا وہ بالکل راؤن ساتھ تھا تو اس میں حرکت وارا شروع ہو گئی تھی جسے پہاڑ جب پہنے آئے تو اس سے کٹرول گیا گیا تھا زمین کی مولدر کو ابھی بھی اپ جیسے تھی وہ اپنے ایک پکسر آربیٹ پر اپنے اپنے اردگت بچ انسانوں کی بجائے سے چاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تک لیر لکھتی تھی اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عرش تھا جو پہلے وہ پانی پہ تھا اور پانی سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش بات ہی پتا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی اس کے بعد کوئی محلوق آ رہا نہیں تھی اس کے بعد پانی پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا اور اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا بگ بین تھیوری جیسے اس کے مطابق یہ ہماری یونیورس ہماری کائنات ہی 13.8 بلین ایرز پہلے بنایا اور بلکل اس طرح ہی ان کا انتاظہ ہے کہ ہماری زمین ہے ہمارا آرس پلانیٹ یہ 4.5 بلین ایرز پہلے بنا تھا اس طرح قرآن میں ہے کہ 6 دن میں کائنات اور 2 دن میں زمین بنائی گئی تھی پیدا کی گئی تھی تحلیق کی گئی تھی اور جسے دیکھیں اگر 4.5 کو ملٹیپلائی کیا جائے 3 سے تو بن جاتا ہے 13.5 بن جاتا ہے اور اس طرح قرآن میں لکھا ہے 2 دن میں زمین بنائی گئی تھی اور 6 دن کے اندر پوری یونیورس بنائی گئی تھی ساری کیلکولیشن کریں گے کہ 6 دن میں کائنات اور اس کا مقابلہ 2 دن کے اندر زمین بنائی گئی ہے 3 گناہ زیادہ ٹائم لگایا گیا تھا کائنات پر اسی طرح سائنس بھی یہ ہی کرتی ہے کہ 3 گناہ زیادہ ٹائم لگایا ہے کائنات کو علموست کیونکہ 0.5 billion سائنس بھی سوچیں درے دین میں کیسا لکھا ہوئے سائنس میں جو لکھا ہوئے بلکل دونہ میچ کر رہے ہیں بلک لگا بلک لگا مزید موسیقی